بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں کرونا وائرس کے بارے میں تمام تفصیلات فراہم کی گئی تھی اس ویڈیو میں WHO جو کہ عالمی ادارہ اس صحت ہے ان کی طرف سے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو تفصیلاً بتایا جائے گا ان کی ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز مل سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں WHO کی طرف سے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر یہ چار بڑی اقسام میں تقسیم کی گئی ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بیمارک ہونے سے بچائیں نمبر دو کھانے میں حفاظتی تدابیر پر عمل کریں چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں گوشت اور گیلی منیوں میں خریداری کام کرنے بالوں کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور سفر کرتے وقت صحت مند رہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جب ہاتھ گندے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو سابن اور پانی سے دھونا چاہیے اگر ہاتھ گندے نہیں ہیں تو ہینڈ سینیٹائزر سابن یا پانی کا استعمال کر کے انہیں بار بار ساف کرنا یہ تمام کام کرنے کے بعد اپنے ہاتھ ضرورت ہونے چاہیے کھانسی اور چھینک آنے کے بعد جب بیمار کی دھے اقبال کریں کھانا تیار کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ٹائلٹ کے استعمال کے بعد جب ہاتھ نمائیہ طور پر گندے ہوں جانوروں اور جانوروں کے ویسٹ کو ہینڈل کرنے کے بعد جب کھانسی اور چھینک آ رہی ہو تو بازو سے ناک اور موں کو کبر کرنا چاہیے یا ٹیشو سے ٹھانکنا چاہیے ٹیشو کو استعمال کے فوراں بعد بندس بین میں پھینک دینا چاہیے کھانسی آنے چھینکنے یا بیمار کی دیکھ پال کے بعد الکوہل والے ہینڈ سینٹائزر سے اچھی طرح سے یا سابون اور پانی سے ہاتھ ساف کرنے چاہیے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کھانسی یا چھینک آئے تو کس طرح سے بازو کے ساتھ موں کو اور ناک کو کبر کرنا چاہیے جب کھانسی اور بخار ہو تو دوسروں سے قریبی رابطے سے گریز کرنا جگہ جگہ تھوکنے سے گریز کرنا اگر بخار کھانسی اور سانس لینے میں مشکل ہے تو جلدی سے طبی نگیداش کی تلاش کرنا اور اپنے سفر کی تفصیلات اپنے صحت کی دیکھ پال فراہم کرنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا کھانے میں حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کچھے گوشت اور پکے ہوئے کھانے کے لیے مختلف کاٹنے والے بورڈ اور چاکو استعمال کرنا کچھے اور پکے ہوئے کھانے کو سنبھالنے کے درمیان اپنے ہاتھ دھونا بیمار جانور یا جانور جو مر چکے ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے یہاں تک کہ جن علاقوں میں وبا پھیل رہی ہے ان میں گوشت کی مصنوعات کو محفوظ طریقے سے کھایا جا سکتا ہے اگر کھانے کی تیاری کے دوران ان اشیاء کو اچھی طرح سے پکایا جائے اور مناسب طریقے سے ہینڈل کیا جائے چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں گوشت اور ویٹ منڈیوں میں خریداری کام کرنے والوں کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں ویٹ مارکیرز یہ ایسی مارکیرز ہیں جن میں تازہ گوشت مچھلی سبزیاں فروٹس اور دیگر جلد خراب ہو جانے والی اشیاء یا وہ تمام اشیاء جو بغیر فرج اور فریزر کے زیادہ دہر نہیں رہ سکتی وہ فروغت ہوتی ہیں ایسی مارکیرز میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سابون اور پانی سے دھونا دن میں کم از کم ایک بار کام کرنے والی جگہ اور تمام کام کرنے والے سامان کو ڈس انفیکٹ کرنا یعنی جراسیم کچھ سلوشن سے ساف کرنا جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو سنبھالتے وقت حفاظتی گاؤن پہننا چاہیے دستانے اور چہرے پر ماسٹ پہننا چاہیے کام کے بعد گاؤن اتارنا روزانہ دھونا اور کام کی جگہ پر چھوڑ کر جانا چاہیے کام کرنے والے کپڑے اور جوتوں کو گھر کے افراد سے دور رکھنا جانوروں اور جانوروں کے گوشت کو چھونے کے بعد سابون اور پانی سے ہاتھ ہونا آنکھوں، ناکھ اور چہرے کو چھونے سے پرہیس کرنا جانوروں اور خراب گوشت کو چھونے سے پرہیس کرنا آوارہ جانوروں، ان کے ویسٹ اور ماکیپ میں جو جانوروں کے سیال مادہ کو چھونے سے پرہیس کرنا چاہیے سفر کرتے وقت صحت مند رہیں تو سفر کے دوران کیا احتیاطی تدابیر اتیار کرنی چاہیے بخار یا خانسی ہو تو سفر سے گریز کرنا اگر بخار، خانسی اور سانس لینے میں دشواری ہے تو جلدی سے طبی نگداشت کی تلاش کرنا اور اپنے سفر کی تفصیلات اپنے صحت کی دیکھ پال فراہم کرنے والے متعلقہ عملے کے ساتھ شیئر کرنا بخار اور خانسی میں متلاف راستے قریبی رابطے سے گریز کرنا الکوہل والے ہینڈ سینیٹائزر یا سابون اور پانی سے اپنے ہاتھوں کو کسرس سے دھونا اپنی آنکھوں، ناک یا موں کو چھونے سے گریز کرنا خانسی اور چھیکنے کے دوران موں اور ناک کو بازو کے ساتھ کور کرنا یا ٹیشیو سے ڈھاپنا فوری طور پر ٹیشیو کو ڈسپن میں پھینکنا اور اپنے ہاتھ دھونے چاہیے اگر ماسک پہننے کا انتخاب کرتے ہیں تو یقینی بنانا چاہیے کہ ناک اور موں کور ہوں اور ایک بار ماسک پہننے کے بعد ماسک کو چھونے سے بچنا چاہیے ہر استعمال کے بعد فوری طور پر ایک مرتبہ استعمال ہونے والے ماسک کو زائع کر دینا چاہیے اور ماسک کو ہٹانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے اگر سفر کے دوران بیمار ہو جاتے ہیں تو املے کو اگاہ کرنا اور جلدی تبی امداد حاصل کرنا جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سفر کی تفصیلات بتانا صرف اچھی طرح سے پکا ہوا کھانا ہی کھانا جگہ جگہ دھوکنے سے گریز کرنا بیمار جانوروں کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ اور سفر سے گریز کرنا اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں شکریہ اور خدا حافظ